پھر سے ایک بات آپ سب لوگوں کا ایوریڈے کرگل میں خیر مقدم کرتے ہیں تو آج کے یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ڈی ایس ایس آر بھی کرگل کے کچھ ڈسٹک لیول پوسٹ کا ریکروڈمنٹ ہوئے تھے اس میں بہت سارے نوٹفیکیشن میں کچھ کنفیوجن تھے سٹوڈنس کو یا کینڈیڈیٹس کو تو اس جیسے 10 یا 12 لیول کے پوسٹ ہے وہ گریجویٹ سٹوڈنس بڑھ سکتے ہیں یا کی نہیں اس میں آپ کو میں پورا ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ریسنلی ڈی سی صاحب سے ایک انٹیرویو میں ڈی سی صاحب کہہ رہے کہ جو 10 یا 12 لیول کے پوسٹ ہے اس میں ایک انڈرٹیکنگ لینا پڑے گا ہاں انڈرٹیکنگ لینا پڑے گا لیکن ان پوسٹوں کے لیے لینا پڑے گا انڈرٹیکنگ جس میں لکھا گیا ہے کہ صرف میکسمام کالفیکیشن ٹین پلس ٹو ہے تو دوستو بہت سارے فرینڈز کو یا بہت سارے کنڈیڈرز کو یہ کنفیوز تھا کہ جو ٹویل لیول کے پوسٹ ہے جیسے ریسپشنیسٹ کے پوسٹ ہے ٹین پلس ٹو کا ہے جونر کلچر آسسٹن ہے ویٹینری فارم آسسٹ ہے ویل ڈاویو ہے سٹوک آسسٹن ڈپٹی فوریسٹر ایسے بہت سارے پوسٹ ہے جیسے فوریسٹ گارڈ ہے لیبوٹری آسٹن ہے ٹویل لیول کے پوسٹ ہے اس میں نوٹفیکیشن میں ایسا کچھ نہیں بتایا ہے آئیے پہلے سنتے ڈی سی صاحب کے انٹرویو ایک ریکویسٹ لوگوں نے شاید سی صاحب کو کی ہے سٹوڈنٹس نے الگ الگ بھیجا ہوا ہے کہ ہم نے ایک جگہ لکھا تھا کہ ٹین پلس ٹو ٹویل جو کٹیگری ہے اس میں ایک انڈرٹیکنگ آپ کو لینی ہے اب بچوں کے من میں ڈاؤٹ ہے کہ سب کو انڈرٹیکنگ پہلے ہی لینی ہے یا بعد میں لینی ہے تو ایک کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ جن بچوں کا سیلیکشن ہو جائے گا اس پرٹیکولر پوسٹ کے لیے جو پلس ٹو لیول تک ہی میکسیم کالیفیکیشن ہے صرف سیلیکٹیڈ لوگوں کو ہی انڈرٹیکنگ دینا ہوگا اب کیوں دینا ہوگا انڈرٹیکنگ فر ایکزامپل کوئی بچہ گریجویٹ ہے پی جی ہے اور وہ ہم سے چھپا کے صرف ٹویلتھ مینشن کرتا ہے اپنے کالیفیکیشن میں اور بعد میں جا کے اگر وہ پایا جاتا ہے تو اس کو نوکرے سے نکال دیا جائے گا آؤٹریٹ لی بکوز وہ کالیفیکیشن سے باہر ہو جاتا ہے ٹویلتھ لیول میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی میکسیم کالیفیکیشن نہیں لکھا ہے اس میں ان میں آپ کو ٹویلتھ لکھا ہے صرف کالیفیکیشن جیسے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہے ٹین پلس ٹو یہ دیکھو ٹین پلس ٹو صرف ٹین پلس ٹو دیکھ رہا ہے تو میکسیمم مینیمم ٹین پلس ٹو ویٹ دیبلومہ اور سیٹیفیکیٹ ان میوزیک ارڈان فر ایکزامپل ٹین پلس ٹو ویٹ سائنس اور میڈیکل فر ایکزامپل تو دوستو آپ کو بلکل کنفیجن یا کنفیوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ٹویل لیول کے پوست ہے ٹین پلس ٹو لیول کے جو پوست ہے اس میں مینیمم کالیفیکیشن آپ کو ٹویل پاس چاہیے اور اس میں کوئی میکسیمم کالیفیکیشن نہیں ہے ان سب پوستوں کو آپ بر سکتے ہیں لیکن جو دوسرا پوست ہے میٹرک لیول کے اس میں آپ کو بلکل سیدھے شاہ صاف شبدوں میں لکھا ہوا ہے مینیمم میٹرک اور میکسیمم ٹین پلس ٹو تو یہ پوست گریجویٹ والے نہیں بر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ایڈمنیسٹریشن سے لطاق کے یا کرگل ڈی ایس ایس آر بھی کے ڈی سی صاحب سے یا جو بہت سارے آفیسر ہیں جو بہت سارے آثوریٹی سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان پوستوں کو بھی جو ہائیلی کالیفیڈ سٹوڈنس پلس ٹو گریجویٹ سے ان کو بھی فارم بڑھنے دیجئے کیونکہ بہت سارے امپلائیمنٹ یوٹس ہیں بہت سارے امپلائیمنٹ یوٹس ہیں اور جوب اپرچنیٹی بہت ہی کانسٹنگ ہے جوب اپرچنیٹی بہت ہی کم ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو بھی جو جو میٹرگ لیول کا پوست ہے اگر کوئی سٹوڈن ہے جس نے پڑے بہت ملہ گریجویٹ کیا ہے لیکن وہ ایک مزدور بننے سے تو بہتر ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے لئے وہ سرویس دے سکتے ہیں یا جو بھی ہے کلاس پور ہے وارکس پرویزر ہے جو بھی اس کو جو صحیح لگے وہ گورنمنٹ کو سرویس دے سکتے ہیں تھینکیو فور ووچنگ لیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی